موسیقی سب سکائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے شک رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہر مومن کو ہر غازی کو رحمت کا سہارا ہوتا ہے ہم نام خدا جب لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میدان ہمارا کیسے ہوا تھا پوری پاکستانی قوم کو فروری اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ ہم نے ابی نندن کو چپیڑے مرنے کے بعد چائے پلائی تھی 27 فروری آ گئے ہیں انشاءاللہ اس دن کو ہمیں ایسے منانا ہے جیسے ہم کسی قومی دن کو مناتے ہیں اور ان ہیروز کو ضرور سلام کرنا چاہیے جنہوں نے اس دن بھارتی جہاز بھارت میں گھس کر مارے اور بھارتی پائلٹ بھی پکڑے اللہ تعالیٰ پاکستان کی ائر فورس پاک فوج اور نیوی کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے آمین یہ ہیں وہ پاکستانی پائلٹ جنہوں نے بھارتی تیارے مار گرائے تھے اور میجر جنرل آصف خفور نے کہا تھا بھارت 27 فروری کبھی نہیں بھولے گا سوشل میڈیا پر اس وقت پاک فیضہ یکی آفیسز میس کی ایک رسید گردش کر رہی ہے جس پر چائے کا بل بنایا گیا ہے اس رسید پر رینگ کی جگہ ونگ کمانڈر لکھا گیا ہے نام کی جگہ پر ابھی نندن درج ہے آئیٹم کی جگہ پر چائے لکھی ہے مقدار کی جگہ پر ایک کپ درج ہے اور سب سے دلچسپ اور مزہیہ بات اس کی قیمت ہے ابھی نندن کو ایک چائے کے کپ کی قیمت میگ ٹونٹی ون تیارے کی صورت میں چکانی پڑی تھی آپ اس وقت سکرین پر اس رسید کو دیکھ سکتے ہیں اسی رسید کو چائے کے ایک کپ پر بھی پرنٹ کیا گیا ہے اور چائے کے اس کپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے میگ ٹرنٹی ون چائے ایک ابھی نندن کا نام رینک اور اس کا یونٹ نمبر بھی واضح نظر آ رہا ہے بھارتی قیدی کی چہرے پر اتمنان اور ہاتھ میں چائے کا کپ یہ ایک ایسا کپ ہے جس پر ہم ساری زنگی فخر کر سکتے ہیں ستائیس فروری کو اس کپ کی یاد میں بھارت کو ایک بار پھر دنیا کی سامنے زلیل و رسوہ کیا جائے گا یاد رکھئے ابھی نندن ابھی تک زندہ ہیں وہ اس وقت مودی کے گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح ہے نہ وہ نگل سکتا ہے اور نہ باہر نکال سکتا ہے میجر جنرل آصف خفور کا نام ستائیس فروری کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کونجتا رہتا ہے طاقت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اطراف کرے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف خفور نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور لوہا منوایا میجر صاحب نے دسمبر دوہزار سولت سے جنوری دوہزار بیس تک اپنے فرائض انجام دیئے تین سال تک ریاست پاکستان اور اپنی بہادر اپاچ کی بہترین ترجمانی اور کامیاب دفاع کرنے پر پاکستان دشمن قوتوں کو ناکوں چینے چوانے پر میجر جنرل آصف خفور کو مسلم کرافٹ خراج اقیدت پیش کرتا ہے ان کا دور تاریخی دور شمار ہوگا جیسے انڈیا سمیت پاکستان مخالف قوتیں کبھی بھی نہیں بھلا سکیں گی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین تیار ہو جاؤ کچھ بڑا ہونے والا ہے آئی ایس پی آر کے للکار نے بھارت کی نیند حرام کر دی اگر بھارتی میرے جانے پر خوش ہیں تو میرے لیے یہ اعزاز ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سی ایسے جملے تھے جن کی وجہ سے بھارتی میجر جنرل آصف خفور کی جانے پر خوش تھے سر آپ کا سرپرائز انڈیا کو ہمیشہ یاد رہے گا میجر جنرل آصف خفور نے اپنے دور میں جب بھی جس سے بھی ملاقات کی وہ بریکنگ نیوز بن گیا پاک فوج اب مدرسے کے طلبہ سے ہم پر حملے کروائے گی بھارتیوں نے یہ جملے اس وقت کہے جب میجر جنرل آصف خفور نے پاکستان کے مدرسے کے طلبہ اور اساس سے ملاقات کی حالانکہ میجر جنرل آصف خفور کا یہ کہنا ہے کہ صرف وردی پہننے والا ہی فوجی نہیں ہے بلکہ پاک فوج سے محبت کرنے والا ہر پاکستانی فوجی ہے جو منافقین جنگ بدر کے موقع پر مسئلانوں میں مایوسی پھیلا رہے تھے وہ آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پاک فوج کے ترجمان نے یہ باق اندرونی دشمنوں کو کہی تھی استاد سے بھی انڈیا جلتا تھا اب شاگر سے بھی انڈیا جلتا ہے پرویز مشرف سے ان کے فیصلوں پر اختلاف ایک طرف لیکن کارگل کے موضوع پر انڈیا کو تپا کر رکھنا پرویز مشرف کا ہی کام تھا ایک جیس ستائیس فروری کو ہی تھی اور ایک آج میجر جنرل آصف خفور ستائیس ستمبر کو یہ ٹوئٹ کی گئی تھی اور آپ جانتے ہیں یہ کیا واقعہ ہوا تھا پوری پچاس منٹ کی تقریب جب عمران خان نہیں کی تو سب سے زیادہ شغل اس وقت لگا جب عمران خان نے کہا کہ انڈیا نے ستائیس فروری کو ہمارے ہاں جنگی تیارے بھیجے ہم نے دو مار گرائے ایک پیلیٹ کابو کر لیا انڈیاں تیاروں نے ہمارے دس درخت اور ایک قوہ شہید کیا جس پر ہمیں شدید دکھ ہیں تمام دنیا کی لیڈر وہاں پر تالیہ مار رہے تھے اور کیمری مین نے اپنی انٹری ماری اور انڈیا کا افسردہ چہرہ دنیا کو دکھا دیا اس وقت ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی بھارت کو جواب دینے کے علاوہ کوئی جارہ نہیں تھا میجر جنرل آصف خفور نے بھارت کے زخموں پر نمک چھڑک دیا آپ نے لکھا کہ ایک فوجی کے حیثیت سے ونگ کمانڈر ابھی نندن کا اترام کرتا ہوں لیکن ہاں آپ کا یہ خواب صرف بالی ووڈ کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے ورنہ 26 فروری کی جھوٹی سٹرائک سے اور 27 فروری کو پاکستان ائر فورس کی جانب سے گرائے گئے دو بھارتی جنگی تیاروں کا ملبا ہمیشہ آپ کو ڈراتا رہے گا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان مخالف ویب سیریز بنانے والے شاروخ خان کو موتوڑ جواب دے دیا تم بالی ووڈ کے ناسور میں ہی رہو حقیقت میں را کے جاسوس کلبوشن کو دیکھو بالی ووڈ سنکلو ابھی نندن اور کلبوشن کا حشر دیکھو میجر جنرل عاصف خفور کا شاروخ خان کو جواب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصف خفور نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ری ٹوئٹ کرتے ہوئے جواب دیا کہ مسٹر شاروخ خان آپ لوگ بالی ووڈ کے بخار میں ہی رہو اگر حقیقت دیکھنی ہے تو پاکستان سے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا پکڑا جانے والا دہشتگرد کلبوشن یادیو دیکھو ابنیندن کو دیکھو اور ستائیس فروری کو ہونے والی حرکات دیکھو ان چیزوں کا اگر تم بغور جائزہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تم مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی ہندوطوہ اور آر ایس ایس کے نازی ازم کی مظالم کی خلاف بھی بات کر سکتے ہو اگر آپ امن اور انسانیت کا برچار کرنا چاہتے ہو تو جو گرچتے ہیں وہ برستے نہیں ایف سولہ گرانے کے حوالے سے بھارت کے دعوے پر ترجمان پاک فوج کا دلچسپ جواب اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی ثبوت ہیں تو پیش کیے جائیں بالا کوٹ کا ڈراما آپ نے رچایا ہم نے کاؤنٹر سٹرائک کی آپ نے رات میں حملہ کیا جبکہ ہم نے دن میں حملہ کر کے جواب دے دیا حقیقت کے لیے را کے جاسوس کلبوشن یادیو کو دیکھو ونگ کمانڈر ابنندن اور ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھی دیکھو میجر جنرل اسف خفور بھارت کی پریس کانفرنس پر اسف خفور کا پھر قرارہ جواب دیکھیں بھارت ستائیس فروری کبھی بھی نہیں بھولے گا پراؤڈ آف آور ائر فورس شاہین انڈر ایبل کمانڈ اور لیڈرشپ اف ائر چیف مارشل مجاہد انور خان انڈیا اور انڈین ائر فورس شل نیور فرگیٹ ٹوئنٹی سیون فیبرری بھارت ستائیس فروری کی مار کبھی نہیں بھولے گا اسف خفور کی بیان سے بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے بھارتی را کے ایجنٹ اصل میں کیسے ہوتے ہیں آصف خفور نے سب کو ہنسا دیا را ایجنٹ ان بولی وڈ را ایجنٹ ان ریل آپ تصویر ملاحظہ کر سکتے ہیں جنرل آصف خفور نے بھارتیوں کو جلا دیا کہ اصل میں بھارتی جاسوس کیسے ہوتے ہیں ہم آپ کو سرپرائز دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر ریٹائر صرف رینک ہوتا ہے مگر فوج اور فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا بھارتی آرمی چیف کا بیان کی ڈر بھپکی ہے کسی بھی جاریت کا موتوڑ جواب دیں گے ہم اللہ حق پر سی شروع کر کے الحمدللہ پر ختم کرنے والے لوگ ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اگر جنگ ہوئی تو ہم حیران نہیں ہوں گے آپ کو حیران کر دیں گے کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں کیسے کرنا ہے یہ ہم پر چھوڑ دیں ایران بہانہ عراق ٹھکانہ پاکستان نشانہ امریکہ کا اصل کھیل ہے انشاءاللہ اس دفعہ ایران بہانہ عراق ٹھکانہ اور پاکستان کے ہاتھوں امریکہ کا خطے میں قبرستان بنانا ہے اگر جنگ میں اسرائیل اور امریکہ حصہ لیتے ہیں تو پھر بغیر سوچے سمجھے ہم ایٹمی میزائل داغ دیں گے میں آصف غفور اس جنگ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ میرا وعدہ ہے ان سے برباد رہیں گے میجر جنرل آصف غفور بے وکوف دوست سے اکلمان دشمن بہتر ہے ہماری بدقسمتی دشمن بھی بے وکوف ہے بڑا بول نہیں بولتے ہمت ہے تو آؤ پاکستان کی فضائی حدود میں اکیس منٹ رہ کر دکھاؤ ہم نے ستر سال آپ کو پڑھا ہے آپ کے لیے تیاری کی ہے اور آپ ہی کے لیے تیار بیٹھے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر بھارت شروع کرے گا ہم ختم کریں گے جو فوج اکتر سال سے آٹھ میلین کشمیریوں کو شکست نہیں دے سکی وہ دو سات میلین پاکستانیوں کو کیسے ہرا سکتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف خفور ہم نے ان کا بڑی بڑی منچو والا پائلٹ واپس کر دیا عمران خان خبر ہے بھارت نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی میجے جنرل آصف غفور کہتے ہیں اگر جنگ ہوئی تو دنیا دیکھے گی لاکھوں بھارتی فوجی چھٹی کی درخواست دیں گے اور کرونوں پاکستانی عوام جنگ کے لیے نکل پڑیں گے اور کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر ایسے درست ثابت ہوئی کہ خبر آئی کہ بھارتی فوجی خودکشیاں کرنے لگے پاک فوج کے ڈر سے بھارتی فوجی چھٹیاں مانگنے لگے بھارتی نیوی پر آئی ایس آئی کا کہر تیرہ آفیسر آئی ایس آئی ہنی ٹریپ کا شکار ہو گئے اسی طرح ابنندن کی چائے کے حوالے سے پاکستانی عوام نے ایک ہوتل بنایا جس پر لکھا آؤ کبھی دل کی سرحد کے پار دشمن کی طرح اور تمہیں چائے پلائیں ابنندن کی طرح پچھلی فروری میں دو تیارے گرائے تھے اس فروری میں دو پوائنٹ سہر آیا ہے وجہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے ہمارے دو درخت گرائے تھے آئندہ فروری میں نہ جنگ لڑیں گے نہ ورلڈ کپ کھیلیں گے سب فروری کی کالی چھایا ہے پاک فوج نے انڈیا کی ہار کے زخم کو اس فروری میں پھر تازہ کر دیا پچھلی اور موجودہ فروری میں بس انیس بیس کا فرک ہی ہے دوہزار انیس دوہزار بیس بھارت کے لیے فروری کا ایک اور سپرائز انتہائی جدید ٹکنالوجی کے حامل اور تاک کرنے شانہ لگانے والے کروز میزائل راد ٹو کا کامیاب تجربہ یہ میزائل فضا سے زمین اور سمندر میں انتہائی ایک اوریسی سے دشمن کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب انہوں نے کچھ چاہے کیا فیلادی بھارت تو کبھی لینے آگیا شاباش چاہے پیو اور نکلو کب یہاں ہی رہے گا الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس جیت کے لیے فروری کا مہینہ بھاری ہے بھارت کے لیے ویسے بھی کبڑی ورلڈ کپ دوہزار بیس ہزار دفعہ بھارت سے کہا ہے پاکستان ائر فورس سے پنگے مت لو یہ مارتے بھی ہیں اور پھر گھسیٹتے بھی ہیں ستائیس فروری کو جہاز گرائے ائر فورس نے اور پھر سولہ فروری کو ائر فورس کے شہزادوں نے ہی کبڑی ورلڈ کپ جتوایا کیپٹن اف دو کبڑی ٹیم بیلونگس ٹو پاکستان ائر فورس فلموں میں جیتنے والے کو ہندوستانی جبکہ حقیقت میں جیتنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں یہاں تک تو تم ابھی بس ہو یہاں آنے میں ابھی بہت وقت چاہیے ایک باری فیر فروری میں سرپرائز فروری کی چائے اور فروری کی کبڑی دونوں ہی فنٹاسٹک فیبرری از انلکی فر انڈیا فنٹاسٹک ٹی سرپرائز وائٹ واش اور ناو کبڑی راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹیسٹ میچ میں چائے کے وقفے کے دوران ابھی نندن کی چائے والی ویڈیو چلا دی گئی بھارت کی تھمکی کے اگلے دو کھنٹے میں پاکستان ناؤزباللہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا بھارت میں پاکستان کے خلاف کافی غم و غصہ کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں جنگ سے متعلق مضاہیاں باتیں کی جا رہی ہیں ایک عرب نے اس بارے میں لکھا ہے یہ دنیا کی پہلی لڑائی ہے جس میں ایک فریق دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسرا جگتیں لگا رہا ہے ضرورت پڑھنے پر لائن اف کنٹرول کرسکتے ہیں بھارتی آرمی چیف ہم نے بھی چاہے تیار کر لی ہے تو سی کراس کرو اس وری پتیوی تیز ہے انشاءاللہ پہلے سے زیادہ فینٹاسٹک لگے گی پاکستان آرمی جنرل آصف خفور کو آرمی چیف بنائے گی بھارتیوں کو ڈر میڈیا پر کہیں دھمکیاں کہیں مزاں تیارے زمین پر کسی نے عمر خان کی مشہور فلم تارے زمین پر کا پوسٹر ایڈٹ کر دیا انڈیان فوجی پہاڑ سے نیچے پاکستانی حدود میں جب آ کر گرا تو پاکستانی سوشل میڈیا نے اس فوجی کا نام ابی نندن کے بعد ابی لڑکن فوجی رکھ لیا خان ٹی سٹال ایسی شائع کے دشمن کو بھی دوست بنائے بھارتی میں زبان کا کہنا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرو اور بھارتی آفیسر کا کہنا ہے کہ مزاق ہے کیا ہم نے تو پاپڑ بھی بنا لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر سنیکس کے نام سے مارے دشمن کو گھر میں گھس کر ہم نے ابی نندن واپس کیا تھا گاندھی ابھی تک ہمارے پاس ہی ہے کراچی میں موبائل فون بیچتا ہے بھائی مست جگہ ہے تپال کی چائے پی ہے ابھی مست فل مست رات کو کڑھائی کا پلین بنا رہا ہوں اور سب سے اچھے بات یہاں باتھروم بھی ہے بھائی جی تجھے پاناما لے ڈوبا اور مجھے پلواما لے ڈوبا بھائی یہ مگ سے ایف سولا کیسے گر آیا وہ بتاؤ پہلے جو ہی خان صاحب کو پتا چلا کہ ابی نندن چائے بسکٹ کے علاوہ بھی خرچے کرا رہا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ بس بہت ہو گیا شاباش اب آپ اپنے گھر انڈیا چلے جائیں بھارت کی آرمی ساری رات فلموں میں لڑائی دیکھتی ہے صبح باکستان کو دھمکی دے کر اپنے دس بار افوجی مروا لیتے ہیں اگر جنگ ہوئی تو انڈیا جان لے بیڑا غرق اسی کا ہونا ہے ساڑا تھے پہلے ہی تبدیلی نے کر رکھے ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ملک بابر افتخار آوان صاحب کو مبرک پادھو کہ عوام ان سے بہت خوش ہیں کیونکہ وہ میجر جنرل آصف خفور کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے انڈیا کو سبق سکھا رہے ہیں بھارت کے دوستوں کو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ پیغام ہے کہ احتجاج کا حق دیا تھا بکواس کا نہیں جو ریسل سے ٹکرائے گا پانچ پانچ ہو جائے گا جن لوگوں کی تیس سال سے مہمان نوازی کر رہے ہیں آج وہ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں میجر جنرل آصف خفور کا تبادلہ ہونے کی وجہ سے ٹویٹر پر کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جنرل آصف خفور نے ان کو ٹھیک نشانے پر رکھا ہوا تھا میں ان سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی عرضی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ لمبے عرصے کے لیے چیخنے والے ہیں یقین انڈیا میڈیا کی طرح آپ بھی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے آنے والے نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف خفور صاحب ہی ہوں گے انڈیا میڈیا اس وقت ابھی نندن سے مدل کا تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر رہا ہے آپ ان ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور پاک فوج کا ساتھ دیں پاک فوج زندہ باد